اسلام علیکم ویٹمینز کی خوش آمدید آج ہم بائیو کیمسٹری سے اپنا پہلا جو ویٹامین ویٹامینز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ویٹامینز کا چپٹر آلیڈی سٹارٹ ہو چکا ہے لیکن باقاعدہ طور پر ویٹامینز کا سلسلہ ہم نے شروع نہیں کیا تھا بیسکس چل رہا تھا لیکن آج آپ کا پہلا ویٹامین ہے ویٹامین اے ایڈوانس بائیو کیمیسٹری سے انشاءال آج کے لیکچر میں ویٹامین اے کے بارے میں آپ کو سارا کچھ جو میں آج لائے ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گا آپ ایکزام کے لیے تیار ہو جاؤ گے ویٹامین اے آج کا لیکچر اردو میں ہے اور انگلیش میں بھی اس کو دوبارہ میں ریکارڈ کروں گا اپنے دوسری چینل پر انگلیش میں اس کو اپلوڈ کر دیں گے میڈیکل گلوب بائی ڈاکٹر حدی کے نام سے ویٹامین اے کے حوالے سے میں آپ کو ترسی ہیسٹری بتاتا ہوں جو ہپوکریٹس تھے پرانے زمانے میں وہ لوگ کیا کرتے تھے وہ آکس جن لوگوں کو نائٹ بلائنڈنس ہوا کرتی تھی بیماری جو شام کے وقت چیزیں نظر نہیں آتی لوگوں کو جیسے کہ آپ کو بتائے سورج کے غروب ہونے کے بعد آندیرہ تو ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی ہم دیکھ تو سکتے ہیں ایسے تو نہیں بلکل بھی بندہ آپ دیکھتے ہیں مغرب کا آزان ہو گیا ہے سورج کے غروب ہو چکا ہے لیکن پھر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں نائٹ بلائنڈنس کے جو بیماری ہے نائٹ بلائنڈنس اس میں بندہ نہیں دیکھ سکتا ٹھیک ہے بیماری ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ اوکس اوکس گائے کی طرح ایک اینیویل ہے اس کے لیور کو کاٹ کے نا اس لیور کو کھلا دیتے تھے لیکن وہ ایسا چھ نہیں کھلا دیتے تھے ٹھیک ہے اس کو پراپر طریقے سے اس کا جوس بنا کے اس کو شہد کے اندر ہونی کے اندر ڈال کے نا ان کو کھلایا جاتا تھا تو ان سے بیماری ٹھیک ہو جاتی تھی اب اس زمانے میں ویٹامین اے کا کنسپ تھا ہی نہیں آج پتہ چلا کہ وہ لوگ اس وقت جو اوکس کا لیور کاٹ کے مریضوں کو کھلایا کرتے تھے اس میں دراصل کیا جادو تھا اس میں دراصل ویٹامین اے موجود تھا تو یہ تھوڑی سی ہسٹری ہے آپ کو ابھی سے انعظہ ہو گیا ہوگا جی ہاں یہ وہی ویٹامین اے جو ویجن میں بہت زبردست ہیلپ دیتے ہیں اچھا اب ہم تھوڑا سا اور آگے پروسیڈ کرتے ہیں ہم نے سٹارٹ میں ہی ڈسکس کیا ہوا ہے کہ ویٹامین ویٹر سلوبل ہے فیٹ سلوبل ہے جو فیٹ سلوبل ہے وہ چار ہے ویٹامین اے ڈی ای ای ایڈ کے اس میں سے جو پہلا ویٹامین اے ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اب ہم ویٹامین اے کے بارے میں بات شروع کرتے ہیں کہ ویٹامین کہاں پر موجود ہے ایک تو یہ اینیمل اوریجن میں دیکھو اینیمل کے باڈی کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے اس کی علاوہ پلانٹ میں بھی یہ موجود ہے آپ کو بتاتا پلانٹ کے اندر بھی موجود اب آنیمل تو ابھی میں نے اب ساتھ ذکر کیا تھا آکس کے لیور کے اندر ہے بات تو ختم بتا چل گیا پلانٹ کے اندر بھی یہ موجود ہے لیکن پلانٹ میں یہ کس نام سے مشہور ہے ویٹامین ہے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ وہ ہے بیٹا کیاروٹین یہ نام آپ یاد رکھے گا پیدا مبارک بیٹا کیاروٹین کے بارے میں ایک چیز کا پتہ چل گیا کہ بیٹا کیاروٹین ویٹامین اے کا ایک شکل ہے جو کہ پلانٹ میں پاہ جاتا ہے سو آپ کہہ سکتا ہے کہ پلانٹ کے در اگر آپ پلانٹ کھاؤگے تو پلانٹ سے آپ کو ویٹامین اے کس شکل میں ملے گا آپ کو ویٹامین اے ضرور ملے گا لیکن وہ کس شکل ملے گا وہ بیٹا کیاروٹین کے شکل میں تھوڑا انتظار کر دیجئے اس کا سٹرکچر میں آپ کو بتاؤں گا کیاروٹین کس طرح سٹرکچر ہے ٹھیک ہے ایک اور بات بتاتا چلوں سہاں ساتھ آپ نوٹ کرتے جائیں گے بہت سپیشل باتیں ساری باتیں وائٹ بورٹ پر اتنے سے چھوٹے وائٹ بورٹ پر کھا آئیں گے مجھے تو چاہیے دس میٹر کا وائٹ بورٹ تب جا کے کچھ ہو جاتا بٹ گزارہ کریں گے پوائنٹ نوٹ کرتے جائیں گے وائٹ آمن اے ایک سنگل سٹرکچر نہیں ہے وائٹ آمن اے ایک سنگل ملیکیول نہیں ہے وائٹ آمن اے کی مختلف شکلیں آمیلیبل ہیں تو ایک تو یہ بات ہے ٹھیک ہے عام تو بس ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بس وائٹ آمن اے ایک سٹرکچر ہوگا جیسے کہ پانی کا فارمولہ ہے ایچ ٹو او گلوکوز کا فارمولہ ہے ایک ملیکیول ہے بس کو گلوکوز ہے نئی وائٹ آمن اے ایک سنگل سٹرکچر نہیں ہے وائٹ آمن اے کے ڈیفرنٹ سٹرکچرز ہیں آپس میں بہت ملتے جلتے ہیں وائٹ آمن اے کے سٹرکچرز آپس میں ملتے جلتے ہیں لیکن تھوڑے 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 ڈیفرنٹ سٹرکچر ہے ان میں سے کچھ ایسے وائٹ آمن اے کے کچھ ایسے شکلیں ہیں جو قدرتی طور پر پھائے جاتے ہیں قدرتی و نیچرلی پلانٹ میں ہے انیمالز میں اور کچھ ایسے بھی ہے جسے مسنوی طور پر تیار بھی کیا جا سکتا ہے تو ان دونوں کو جب آپ کمبائن کرو گے اس کو ہم نے کیا نمتے ہیں ریٹی نائیڈز تو ایک اور ترم آپ کو میں نے سمجھا دیا ریٹی نائیڈز کیا چیز ہے ویٹامین اے کی وہ شکلیں جو نیچرلی بھی پائے جاتے ہیں سارے کے ساتھ جتنی بھی نیچرلی چاہے ہیں پلانٹ میں نے مل وہ سب کے سب اور جو مسنوی طور پر ہم بناتے ہیں لیب میں ان کو اگر اکٹھا کرو گے تو بہت سارا مال آئے گا ان سب کو مجموعی طور پر کیا نام دیتے ہیں ریٹی نائیڈز اپنے گلابی انگلیش میں اس کا ڈیفینیشن ہم لکھو گے اب ہم آتے ہیں وائٹامرز کی طرف یہ بھی اس کے ساتھ ملتا جلتا لفظ ہے وائٹامین اے کیمیسٹری کے اعتبار سے اس کے تین بڑے مشہور سٹرکچرز ہے تین بڑے مشہور سٹرکچرز ہے اے کا نام ہے اے کا نام ہے ریٹی نال ریٹی نال اب ادھر نوٹ کر لیجئے یہاں پر او ایل ہے ریٹی نال ایک ہے ریٹی نال ادھر کا آخر میں اے ایل ہے اس پر میں ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کر چکا ہوں اٹھا میرے سٹرکچر پر بہت ساتھ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا تو شاید میں اس کو زیادہ تفصیل سے نہ بتاؤں ٹھیک ہے ایک ہے ریٹین اویک ایسیڈ ریٹین اویک ایسیڈ اوٹھا میں نے کہ یہ تین مین شکل ہیں بیٹا میں نے آپ کو تین شکلوں میں ملے گا ریٹنول جو ہے یہ الکوہل فارم ہے کونسا فارم ہے الکوہل کیونکہ اس کے سٹرکچر میں آپ کو او ایچ نظر آئے گا کیسے آئیے میں آپ کو اس کا سٹرکچر کی طرف داتا ہوں سٹرکچر ایک بار الڈی ہو چکا ہے تفصیلی ویڈیوز پھر میں ریکارٹ کر چکا ہوں لیکن ایک بار پھر میں لکھا ہوا ہے اگر آپ بیٹامین کی کیمسٹری پر آجا ہوگے نا کیمسٹری مطلب اس کا سٹرکچر تو آپ کو ایک بینزین کی طرح بینزین نہیں ہے لیکن بینزین کی طرح کا ایک سٹرکچر نظر آئے گا اس میں آپ کو یہاں پر ایک سی ایچ تری آپ کو یہاں پر ملے گا ایک سی ایچ تری آپ کو یہاں پر ملے گا ادھر ایک ڈبل بانڈ نظر آئے گا اور یہاں پر ایک سی ایچ تری آپ کو نظر آئے گا اس کے بعد ایک سائیڈ چین ہوگا جس میں آپ زہر ہے سیڈ چین میں ہم کتنی بار لکھیں تو اپنا اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے آپ نائن ٹائم کر دو بس نائن پھر آپ ختم کریں گے اس کے بعد آپ کیا کریں گے ڈبل بانڈ دینا شروع کریں ڈبل بانڈ ہر جگہ نہیں دے سکتے ہیں بس صرف یہاں پر یہ جو نیچے آپ لائن لا رہے تھے ادھر اس کو چھوڑ کے ادھر اس کو چھوڑ کے ادھر اس کو چھوڑ کے ادھر آپ quienڑ dio تو ٹوٹل چار ڈبل بانڈ میں خوپڑی میں اپنا یاد رکھنا ہے اس کی علاوہ یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سی ایچ تری گروپس ایڈ کرنے ہیں سائیڈ چین کے اوپر بھی اس پہاڑ کی چوٹی چھوٹی کو چھوڑ کر یہاں پر آپ نے ایک سی ایچ تری ایڈ کرنا ہے اس کو چھوڑ کر یہاں پر آپ نے ایک CH3 ایڈ کرنا ہے یوں سمجھ لیجے کہ اب آپ کے پاس ویٹامین A کا جو جنرل سٹرکچر ہے جنرل مخصوص شکل کی طرف ہم ابھی تک نہیں گئے جنرل آپ ویٹامینے کا یہ سٹرکچر ہوا ٹھیک ہے اس میں یہ جو بینزین لائک سٹرکچر ہے نا this one اس کو گھتا ہے بیٹا آئیونون بیٹا آئیونون آہ consist of two components اگر two components پہلے نمبر پر کیا ہے یہ والا this is called بیٹا آئیونون یہ ہے بیٹا آئیونون اور یہ جو لمبا سا سائیڈ چین یہ جو سائیڈ چین ہے اگر میں یہاں سے ایسے کر دوں ایسے تو یہ جو سائیڈ چین ہے this is called سائیڈ چین اس سائیڈ چین کے اندر اگر آپ دیکھو گے نا تو یہ سارے کاربن کاربن دیکھو یہ میں ہم لوگ لکھتے نہیں ہے ویسے کاربن یہ ججیتے بھی کورنر ہیں کوئی کاربن نظر آئیں گے کاربن یہ خود بھی کاربن ہے اس کاربن کو تمہیں نے شوکیا ہوئے بہرحال یہ سارے کے سارے کیا کاربن ہے یہ ادھر کاربن ہے کاربن 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 ٹھیک ہے اس سائیڈ چین کے اندر آہ آئیسوپرین کے جو یونٹس ہے اس سے یہ سیٹ چین بنہا ہوائیں اب آئیسوطرین کیا ہے یہ ہے بھائی یہ والا جو آپ دیکھ رہیں نا this is کے stare isoputtering shared isoprene unit بڑا مشہور مالکئول اسوطرین اس اے پانچ Flag کارбо ایک دو تین چار پانچ کارومات ہے دو دبال بارننادز ہوتے ہیں ایک ائچ ایج drei اوپر ہے ایک ایج جد و کے اوپر ہے چار chase یہ کاربن ایک پانچ کاری بڑے پانچ کاربن والا مثال دو ڈبل بانڈ مخصوص جگہوں پر ہے آئی سوپرین آئی سائٹ چین میں اس طرح کے دو آئی سوپرین ہوتے ہیں کتنے دو آئی سوپرین دیکھو اب میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں کہ اگر آپ یہاں سے اگر آپ دیکھیں یہاں سے دیکھ کر یہ جو میں سرکر لگا رہا ہوں کیا ہے یہ آپ کا ایک آئی سوپرین ہے اس کے بعد جو ریمیننگ سٹرکچر ہے یہاں تک یہ کیا ہے یہ آپ کا دوسرا آئی سوپرین ہے تو کل ملا ہوگی نا تو ایک آئی سوپرین اگر پانچ کاربن ہے تو سائٹ چین میں دو آئی سوپرین ہے تو پانچ بھائی دو دس دس کاربن ہے یہ بتانا تھا زوری تا کیمسٹری پوائنٹ آف یہ ہوگی ہے جب بھی ویٹائمن کے بارے میں آپ لکھو گے تو کیمسٹری لکھنا ہے لازمی ہے کیونکہ یہ ایف ایسی کا لیکچر نہیں ہے یہ ان یہ جو ہے یہ ایڈوانس بیو کمسٹری ہے یہ فارمی سی ایم بی بیس کے سرونٹس کے لیے ہے اچھو جناب تو جنرل سٹکچر تو مکمل ہوگا اب یہ جو تین سٹکچر ہے میں بھی بتا رہا ہوں اب دیکھو یہ تین کی تین سٹکچر کیسے بناتے ہیں الکول ریٹینول اگر آپ نے یہاں پر اگر آپ یہاں پر CH2OH لگائیں گے انہاں پر CH2OH اگر آپ لگائیں گے تو اس کا نام ہو جائے گا ریٹینول اس کا نام ہو جائے گا ریٹینول بات ختم اور اگر ہم اس کے جگہ پہ اگر ہم اس کے جگہ پر سی ڈبل بانڈ او ایچ لگاتے ہیں تو پھر اس کا نامنچائے گا ریٹینال ریٹینال الڈی ہائیڈ والا شکل ہے الڈی ہائیڈ والا شکل ہے ریٹینال کتا سیمپل ہے یار اچھا اس کی علاوہ اگر یہاں پر سی ڈبل بانڈ اوکے سی ڈبل بانڈ او او ایچ اگر یہاں پر آ جائے دراصل ہی کرو اگزلی گروپ کی بات ہو رہی ہے یہ سی ڈبل بانڈ او ایچ گروپ کی بات ہو رہی ہے اگر یہ آ جائے تو اس کا نام ہے ریٹینال اور اس کی کنورجن بڑا آسان ہے یہ ہوتا بھی ہے باڈی کے اندر ایسا ہو سکتا ہے باڈی کے اندر ریٹینال ریٹینال میں کنورٹ ہو سکتا ہے اگر یہ اکسیڈائز ہو جائے کیا ہو جائے اگر یہ ریٹینال اکسیڈائز ہو جائے تو یہ ریٹینال بن جائے گا اور اگر یہ ریٹینال اکسیڈائز ہو جائے کیا ہو جائے آکسیڈائز ہو جائے تو اس سے ریٹینویک ایسیڈ بن جاتا ہے کیا ہی زباردست بات ہے یہ تین جیزیں آپ نے یاد رکھنے آگے جا کر فنکشن میں آپ کو اور بھی بتاؤں گا اچھا یہ تو ہو گیا ریٹینال ریٹینال ریٹینیک ایسیڈ اب یہ جو تین ملتے جلتے سٹرکچر ہے ریٹینال ریٹینال ان کو مجموعی طور پر کیا کہتے ہیں وائٹ آمرز ہر ویٹامین کے اگر اس طرح کے شکلیں ہوں تو اس کو وائٹ آمرز بولتے ہیں تو مبارک ہو تھرڈ تھرم بھی آپ کو سمجھ آ گیا اچھا جناب سٹرکچر ہو گیا اب ہم آتے ہیں کہ یار پلانٹ کے اندر جو ویٹامین اے ہیں اس کو ہم لوگ ویٹامین اے کے بجائے ایک اور نام دیتے ہیں بیٹا کھروٹین گاجر کے تمشور ہے آپ نے دیکھا ہوگا گاجر 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 کے اندر وائٹامین اے موجود ہے لوگ بڑی شوق سے کھاتے ہیں گاجر کیروٹ کیروٹ کے اندر کیروٹین بیٹا کھروٹین وائٹامین اے کا نام بیٹا کھروٹین کیوں ہیں آئیے میں آپ کو اس کا سکر بھی بتا دوں لیکن یہ اس کا سکر میں ٹائمز زیادہ نہیں لے گئے کیونکہ وہ یہی چیز ہے بیٹا کھروٹین میں اسی طرح کا ایک سٹرکچر نہیں ہے دو سکر ہے بس دو سٹرکچر آپ اس ملے ہوئے ابھی دیکھوں یہ سپوز کرتے ہیں یہ وہ ہی ہمارا جنرل سٹکچر ہے تو میں اس کو نائن کرتا ہوں سائد چین کرتا ہوں نو بار لکھیں گے 1,2,3,4,5,6,7,8,9 نائن کر دیا یہاں سے 1,2,3,4,5,6,7,8,9 کیا بات ہے آپ نے کر دیا اس طرح سے بس یہاں پر ان کی بیچ ڈبل بانڈ لکھنا ہے بس ایک ڈبل بانڈ اگر آپ کر لوگے تو یہ جو لمبا چھوڑا مالیکیول ہے یہ جو لمبا چھوڑا مالیکیول ہے بے شک یہاں پر 2CH3 ہے اس میں بھی یہاں پر ایک ڈبل بانڈ ہے یہاں پر بھی ایک CH3 ہے یہ جو پیارا سا سٹکچر ہمارے پاس اب بنا ہوئے یہ ہے آپ کا بیٹا کیروٹین تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بیٹا کیروٹین کو اگر آپ توڑ دو گے توڑ دو گے یہ انزائم ہے اس کے لئے اپنا انزائم ہے اور اس انزائم کا نام کیا ہے بیٹا کیروٹین ڈائی اکسیجنیز اگر وہ انزائم اس کو توڑ دی تو یہ دو ایسوں میں کٹ سکتا ہے اور اس سے دوبارہ سے دو ایٹامن ہمیں مل سکتے ہیں اسی لئے اس کا نام پرو ایٹامن بھی رکھا ہوئے پرو ایٹامن کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا سٹرکچر ہے اگر اس کو ہم توڑ دیں گے تو اس سے ہمارے پاس ایک تازہ سا فریش سا ایٹامن مل سکتا ہے اس سٹرکچر سے اسی لئے اس کا نام رکھا ہوئے پرو ایٹامن اوکی اب ہم آتے ہیں ایبزورپشن ٹرانسپورٹ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار میں بڑا سلو بولتا ہوں یہ لیکچر لمبا ہو جائے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کا دماغ بہت فاسٹ ہوتا ہے سٹرنس وہ لوگ اندر سے اپنے آپ کو ایسا فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ موجود ہو تو بھائی یوٹیوب میں ایک آپشن ہے اس کا پلی بیک سپیڈ جو ہے آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں اس کو اکرات لیکن ایسے بہت سارے ایٹی پرسنٹ میرے سٹرنٹ ایسے ہیں جو مجھے اسی لئے لائک کرتے ہیں کہ میں سلولی بولتا ہوں آرام سی دیری دیری سمجھاتا ہوں تو جو تیز بھائی ہے اس کو میں کیا بتاؤں تیز کر دو نا پلی بیر سپیڈ اور باقی جو سٹرنٹس ہیں اس کا کام خراب نہیں ہوئے گا ایبزورپشن ٹرانسپورٹ ویٹیمین اے کا ایبزورپشن اور ڈائٹ اس کا اوپر لیتے ہیں ٹرانسپورٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ویٹیمین اے ایبزورپشن کس طرح ایبزورپ ہوتا ہے باڈی کے در ہمارے جسم کے اندر ایبزورپ کہاں سے ایبزورپ ہوتا ہے بھائی ایبزورپشن کے بارے میں ایک بات آپ یاد رکھے گا ایبزورپشن کا مطلب یہ ہوگا جو آپ نے کھایا آپ کا انٹسٹائن انٹسٹائن سے بلڈ میں آنا اس کا ایبزورپشن تو اب دیکھیں کہ کس طرح ایبزورپشن ہوتا ہے ٹرانسپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جسم میں ایک بار یہ خون میں آ گیا تو خون کے اندر یہ چکر لگاتا ہوا لگاتا ہوا جسم کے ایک اسے سے دوسری جگہ جائے گا کام کرنے کے لئے اپنا ٹارگٹ اچھیو کرنے کے لئے جائے گا تو جسم کے اندر تو جسم میں یہ ٹرانسپورٹ کس طرح کرے گا وہ بھی آئے گا اس بھی اچھے کسی نوٹس آپ بنا سکتے ہیں نکل کرنی کے کیا زورت ہے یار جب میں کوئی اتنا پیارا سیلکچن مل جائے نا تو اے بھی لکھتے جائیں گے اور یہ آپ کا ڈائیٹ آپ نے کچھ کھا لیا ظاہر ہے ویٹامین ہے آپ کا جسم خطو نہیں بنا سکتا تو آپ کیا کرو گے باہر سے کھانا پڑے گا جب آپ ویٹامین کھاؤ گے باہر سے کچھ ڈائیٹ لوگے کوئی چیز نہیں لوگے تو یا تو آپ پلانٹ کی شکل میں لوگے یا پھر اس کو انیمل کی شکل میں اگر آپ پلانٹ کی شکل میں لوگے تو آپ کو بیٹا کی روٹین کی شکل میں ملے گا اور اگر انیمل کی شکل میں لوگے تو آپ کو یہ ویٹامین ریٹینائل ایسٹرز کی شکل میں ملے گا ادھر میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا what is this ریٹینائل ایسٹرز دراصل وہ ویٹامین ای ہی ہے ویٹامین ای ہی ہے مطلب آپ نے دیکھا یہ سٹرکچر بس اس کے ساتھ ایک چیز اٹیچ ہے اس کا نام ہے فیٹی ایسیڈ ویٹامین اے کے ساتھ اگر فیٹی ایسیڈ اٹیچ ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں ریٹینائل ایسٹرز بات ختم تو یہ دو باتیں آپ کو میں نے بتانا تھا اس میں کنفیوز ہوتا ہے کہ کیا چل رہا ہے بہرحال جو بیٹا کیروٹین ہے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں انٹرسٹائن کے اندر زیادہ آپ لوگ آ جائیے مال تو انٹرسٹائن کے اندر آگئے آپ نے حضم کر دیا اچھا خاصہ کھا لیا آپ نے آپ کے انٹرسٹائن کے اندر یہاں پہ سیلز ہوتے ہیں میں تھوڑا بڑا کر کے لکھ رہا ہوں سیلز کو ٹھیک ہے سیلز ہوتے ہیں انٹرسٹائن کے اندر آپ کے سیلز ہوتے ہیں اس کے وال کے اوپر سیلز ہوتے ہیں بھائی یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں میں اتنی چوٹے چوٹے ڈائیگرام بھی لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے بٹ ٹھیک ہے نیس طرح سیلز ہوتے ہیں یہ جو سیلز ہوتے ہیں ان میں سے ایک سیل کو اگر میں بڑا کر کے آپ کے لئے لکھ بڑا بڑا کر کے تو یہ جو ایک سیل ہے وہ یہاں پر ہے یہ ایک سیل کا ڈائیگرام ہے انٹرسٹائن کا جو سیل ہے بھائی آپ نے جو کھایا بیٹا کیروٹین وہ اس سیل کے اندر آ جائے گا سیل کے اندر آ جائے گا انٹرسٹائن کے سیل کے اندر ابھی تک خون میں آیا نہیں ہے خون دور ہے یہ پر جب آ جائے گا تو میں نے ادھر شارٹکٹ میں بیٹا کیروٹین ہی ہے بس شارٹکٹ میں اس کو کھار لکھتا ہے کھار کیروٹین یہ جو بیٹا کیروٹین ہے اس پر ایک انزائم کام کرے گا انزائم اور اس انزائم کا نام کیا ہے بیٹا کیروٹین ڈائی اکسیجنیز یہ انزائم اس کو کنورٹ کر دے گا ریٹینال میں میں ہلیڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ بیٹا کیروٹین میں دو مٹائمینیم ہلے ہوئے ہیں یہ انزائم اس کو توڑ دے گا توڑنے کے بعد اس سے ریٹینال کے دو ملکیٹ بنیں گے تو دو مینے لکھائی نہیں ہے بس ریٹینال آ گیا ریٹینال اب یہ جو ریٹینال ہے ریٹینال جو ہے یہ ریڈیوس ہو جائے گا کیا ہو جائے گا ریڈیوس ہو جائے گا ریڈیوس ہو کے واپس اس سے بنے گا ریٹینال سل کے اندر یہ چل رہا ہے ریٹینال سے ریٹینال بن جائے گا ریڈیوس ہو کر کے انزائم کا نام یاد رکھنا ضروری ہے ریٹینول اب اسی سل کے اندر کیا ہوگا اس کے ساتھ ہم ایک کیونکہ اس نے باہر جانا ہے اس نے ابھی ٹرانسپورٹ ہونا ہے تو اس کو ہم لوگ کیا کریں گے اس کے ساتھ ایک چیز ایڈ کریں گے فیٹی ایسیڈ فیٹی ایسیڈ کے بارے میں بتا چکا ہوں فیٹی ایسیڈ ایک لپیڈ ہے فیٹی ایسیڈ اس ریٹینول کے ساتھ مل جائے گا تو اسے بنیں گا ریٹینائل ایسٹرز پھر سے یہ بات آگئے ریٹینائل ایسٹرز آپ کو میں آلڑی بتا چکا ہوں کہ ریٹینائل ایسٹرز کیا چیز ہے تو اس سیل کے اندر ویٹامینی دوبارہ سے فیٹی ایسیڈ کے ساتھ مل کے ریٹینائل ایسٹر بنائے گا ایسٹر اس کا ایک حفاظتی شکل آپ سمجھ لیجئے کہ اس شکل میں یہ کام نہیں کر سکتا پروٹیکٹڈ رہتا ہے ایسٹریفائیڈ فارم ہے سٹیبل رہتا ہے تو یہ جو ریٹینائل ایسٹرز ہے اب ایک منٹ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بیٹا کے ریٹین آپ کے سل کے اندر آ جائے گا لیکن یہ جو ریٹینائل ایسٹرز ہے یہ کیا کریں گے ریٹینائل ایسٹرز کو ہم ہائیڈرولائز کر دیں گے کیا کر دیتے ہیں ہائیڈرولائز کر دیتے ہیں ہائیڈرو لائز کر کے اس سے جو فیٹی ایسٹرزز کے اندر تھا اس کو ہم دوبارہ سے نکال دیں گے اس سے ہٹا دیتے ہیں ریموو کر دیتے ہیں جب آپ ریٹینائل ایسٹرز سے فیٹی ایسٹرز ہٹا ہوگے تو کیا بچے گا ریٹینول ویٹامین ہی بچے گا اس کیس میں جب یہ ہائیڈرولائز ہو جائے گا تو آپ کو ریٹینول ملے گا لیکن اس کیس میں جب یہ ٹھوٹ جائے گا تو آپ کو ریٹینال ملے گا اتنا سا فرق ہے اس سے ریٹینال ملے گا اور یہاں سے آپ کو ریٹینول ملے گا بہرحال یہ ریٹینول کیا کرے گا یہ بھی سیل کے اندر آ جائے گا جو آپ کے سامنے ہے تو یہ جو ریٹینول ہے انٹرسٹین کہ سیل کے اندر جو ریٹینول ہے یہ یا تو یہاں سے آئے گا ریٹینائل ایسٹرز سے آ سکتا ہے یا پھر بیٹا کی ریٹینس جو بھی ہو بہرحال یہ ریٹینول اب آویلیبل ہو گیا یہ ریٹینول آپ ریٹینس کے ساتھ کنبائن کر کے ریٹینائل ایسٹرز بنائے گا اور ریٹینائل ایسٹر اب اس سیل سے باہر آئے گا اس سیل سے کیا کرے گا باہر آئے گا باہر آنے کے لیے اس کو خون میں آنا پڑتا ہے ٹھیک ہے خون میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا ہے اس کو ہم لوگ کیا کریں گے یہ چل نہیں سکتا چلو سٹیبل تو ہو گیا سٹیبل تو ہو گیا لیکن اس کو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے جس طرح آپ ایک شہر سے دوسری جگہ سے چاہتے ہیں تو گاڑی میں بیٹھ کر آپ کو جانا پڑتا ہے تو خون کے اندر بھی اللہ نے ایسا نظام بنایا ہوئے کہ ایسے چیزوں کو ایس سچ ٹرانسپورٹ نہیں کیا جائے ان کو ایک اور قسم کا شکل میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے تب جا کر یہ ٹرانسپورٹ ہوگا تو وہ کیا ہے وہ ہے کائلو مائکرون سی ایچ وائی ایل او ایم آئی آر او ان کائلو مائکرون کائلو مائکرون پھر کیا ہے کائلو مائکرون کبھی اوپر میں آلیڈی ویڈیو بتا چکا ہوں دو آفتے پہلے زبردست ویڈیو اب جو کبھی جا کر چیکل کائلو مائکرون بھائی ڈاکٹر رہ دی سارا تفصیل آ جائے گا کائلو مائکرون شارٹ کٹ میں کیا ہے لیپیڈ جمع پروٹین اگر آپ لیپیڈ اور پروٹین کی کمبینیشن دو گے تو اسے کیا بنے گا کائلو مائکرون آج اس پر میں زیادہ ٹائم وہ نہیں کر سکتا تو بھائی یہ جو ویٹامین ہے یہ کس شکل میں اب ہمارے پاس آ گیا کائلو مائکرون کائلو مائکرون بہت لائک سٹکچر اس میں لیپیڈز ہوتے ہیں پروٹین ہوتے ہیں یہ سٹکچر اس ویٹامینے کو پک کر کے چلنا شروع کرے گا تو اب یہ چلنا شروع کرے گا چلنا شروع کرے گا کہ سہرے اب یہ بلڈ میں ہے ٹھیک ہے کائلو مائکرون بلڈ میں this is your بلڈ بلڈ میں کس شکل میں ہوگا ہمارے پاس کائلو مائکرون اب بلڈ میں یہ ٹرانسپورٹ کرے گا جائے گا بلڈ میں بلڈ میں بلڈ سے یہ کہاں پہ جائے گا بلڈ سے یہ آئے گا کہاں پر آپ کے لیور میں کیونکہ آپ کا جو خون ہے خون تو لیور میں بھی گیا ہوا ہے کیڈری میں بھی گیا ہے خون تو ہر جگہ پہ جا رہا ہے تو خون کی مدد سے یہ آپ کے لیور میں آ جائے گا لیور میں جب یہ آ جائے گا تو لیور میں آ کے اس کائلو مائکرون فارغ ہو جائے گا واپس اور جو آپ کا ریٹینال اس طرح ہے وہ دوبارہ اس کو در چھوڑ دے گا سو ریٹینول آل ٹرانس ریٹینول اس کا شیپ چینج کر دے گا اس کا سٹرکچر دوبارہ سے چینج کر دے گا اس کا جو فیٹی ایسٹ تھا اسٹر فارم تھا اس کو ختم کر دے گا کائلو مایکرونو شکل تھا اس کو بھی ختم کر دے گا یہ اب اپنی شکل میں آ جائے گا جس کا نام ہے ریٹینول اب آل ٹرانس سے آپ رہشانہ ہو جائے گا یار یہ ایک نیا لفظ کیا ہے آل ٹرانس دونٹ وری یہ اصل میں اس کی آئیسومر کی بات ہو رہی ہے آپ کو بتایا سس ایسومر ٹرانس ایسومر یہ جو ہمارے پاس ویٹامین ہے یہ سارا سارا ٹرانس ایسومر کی شکل مباری ہے ٹرانس ایسومر کی باری میں میں بتاؤں تو یہ ایک کاربن ہے اچھے دو کاربن کی بیچ ڈبل بانڈ ہے ایک کاربن اگر اس کاربن پر ch3 ادھر آ جائے اور اس کاربن پر ch3 ادھر آ جائے اور یہاں پر h اس کو کہتے ہیں ٹرانس فرم اور اگر اگر ایسا ہوں اگر یہ CH3 دونوں اس سائٹ پر ہوں ایسے دونوں ہیڈروجن ایک سائٹ پر ہوں CH3 دوسری سائٹ پر ہوں پھر اس کو بتائیں سس تو بہرحال ہمارے پاس جو ویٹامین اے ہے اس اندر بھی تو ڈبل بانڈ ہے وہ ویٹامین اے ٹرانس فورم ہے ہمارے پاس ہے تو اس لئے میں نے کہہ لکھا آل ٹرانس ریٹنول چار کے چار بانڈ سارے کے سارے ٹرانس فورم میں ہوتے ہیں آل ٹرانس ریٹنول آل ٹرانس ریٹنول کی شکل میں اب یہ لیور میں آئے گا لیور میں یہ کیا کرے گا سٹور ہو جائے گا اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو سٹور ہو جائے گا فیٹ سرول ویٹامین سٹور ہو سکتے ہیں آپ کو یاد ہے تو یہ یہاں پر کیا ہوگا سٹور ہوگا لیور کے اندر آپ کیا کریں گے لیور سے یہ جو ویٹامین ہے یہ نکل سکتا ہے یا تو یہ جائے گا خون کے اندر دوبارہ سے خون اندر شامل ہو کر کے کہاں پہ جائے گا آئے کے اندر چلا جائے گا آئے ای وائ آئے آئے کے اندر جا کرنا وہاں پر ویجن میں مدد دے گا اور یہ میں آج آپ کو نہیں بتا پاؤں گا کیونکہ ایک الگ سا لیکچر میں اس کو پر لاؤں گا کہ آنکھ کے اندر ویٹامین اے کس طرح جا کر اپنا رول ادا کرتے ہیں وارڈ سائیکل وارڈ سائیکل اس پر میں نے بات کرنی ہے پھر وارڈ سائیکل یہ تو ایک طریقہ ہو یہ لیور سے ادھر بھی جا سکتا ہے لیور سے یہ جسم کے باقی اورگن میں بھی جا سکتا ہے کیونکہ ویٹامین اے کا کام صرف آنکھوں تک مدد نہیں ہے ویٹامین اے نہیں ہمارے جسم میں اور بھی جنگوں میں جانا ہے کہاں کہاں بھی جانا ہے دیکھ فنکشن پر آتے ہیں ویٹامین اے کا ویجن کے علاوہ ویٹامین اے کا کدھر گروت اور ڈیفرنسیشن میں بھی ہے جب آپ کی باڈی کے اندر سیلز ڈیفرنشیٹ ہو رہے ہیں ایک سلا بھی نیا تازہ تازہ بنا وہ ایک کام کرنے کی طرف اب چلا جا رہا ہے پروگرس کر رہا ہے تو ہمارے جسم کے اندر ڈیفرنسیشن ہو رہی ہے ڈیفرنسیشن میں کس کا کردار ہے ویٹامین اے کا لہٰذا ہمارے باڈی میں ڈیفرنٹ پارٹس کی طرف اس کو جانا پڑے گا اس کے علاوہ جو آپ کا اپیتیل سیل ہے آپ کا سکن ہے اس پر سموثنس لانے کیلئے ویٹامین اے کا کردار ہے تو ویٹامین اے کو جانا پڑے گا آئیے میں بتاتا ہوں ویٹامین اے ویٹامین اے جب آپ سے لیور میں دوبارہ جب یہ بلڈ میں جائے گا تو اب بلڈ میں یہ کائلو مایکرون کی شکر میں نہیں جائے گا کائلو مایکرون نے تو اپنا کام کر دیا بلتا ہے بھائی بس میں نے آپ کو انٹرسٹائن سے لیور تک لے جانا تھا سوری میں آپ کو آگے نہیں لے جائے سکتا اب یہ بیچارہ کیا کرے گا یہ جو ویٹامین اے ہے اس کو ایک اور چیز مل جائے گا اس کا نام ہے ریٹینول بینڈنگ پروٹین یہ ایک اور پروٹین ہے شرکٹ میں آر بی پی کہا جاتا ہے تو آپ کا جو ریٹینول ہے اس کے ساتھ ایک اور چیز مل جائے گا کیا مل جائے گا آر بی پی یہ کام پر موجود ہے یہ آپ کے خون کے اندر ہے پلازما کے اندر موجود ہے تو ریٹینول اب آر بی پی کے ساتھ کمبائن ہو گیا ہے یہ جا کر ریٹینول پلس آر بی پی یہ دونوں جو کمپلیکس ہیں اگر میں اس کمپلیکس کو اس طرح لکھتا ہوں آر ای ریٹینول آر بی پی مطلب دونوں کا ایک کمبائن فارم ہے یہ اب جائے گا آپ کے جسم میں ان جگوں پر جاں پر اس نے ڈیفرنسییشن کرنا ہے ڈیفرنسییشن کرنا ہے تو یہ آپ کا ٹارگیٹ سل ہے کیا انسا سل ہے ٹارگیٹ سل یہ بہرحال اس لیکچر میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں وہ جو آئے والا کیس ہے اس کے لئے والا لیکچر پر جانا پڑے گا بہرحال یہ والا فنکشن اسی میں ہی ڈسکس کرتے ہیں فنکشن کے اندر ہی آ جائے گا یہ جب اس سل کے اندر آ جائے گا سل کے قریب آئے گا تو سل کے اندر جانے سے پہلے یہ واپس کیا کرے گا یہ تھینکس بول دے گا ریٹینول بینڈنگ پروٹینگ بولے گا بتا ہے تینکیو ویری مچ آپ نے مجھے یہاں تک لیا اب آپ چلی جائے تو ریٹینول بینڈنگ پروٹین باہر چلا جائے اسے نکل جائے گا اور یہ جو آپ کا ریٹینول بینڈنگ سوری آپ کا جو وائٹامن ہے یہ ویٹامن اس سل کے اندر آ جائے گا وائٹامن سل کے اندر آنے کے لئے سل کے اندر آنے کے لئے اس کو ایک اور ریٹینول بینڈنگ پروٹینگ کی ضرورت پڑی گی ایک اور ریٹینول بینڈنگ پروٹینگ کی وہ تو خون میں تھا یہ سل کے اندر ہے سل کے اندر آر بی پی ہے یہ اس کو ساتھ پھر جملا کا ہیلو وائٹامن ہے کہاں تھے we were missing you یار کم آن لیٹس گو چلتے ہیں اپنے کام کی طرف یہ آر بی پی اس وائٹامن کو کہاں پہ لے کے جائیں گے نیوکلیس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سل کے اندر نیوکلیس ہے اور نیوکلیس کے اندر کیا ہے ڈینی موجود ہے ٹھیک ہے نا بالکل ڈینی موجود ہے یہ وائٹامن اے نیوکلیس کے اندر جا کے اٹیج ہو جائے گا ڈینی کے اوپر ڈینی ہمارے سل کا کنٹرول ہے یہ ظالم کنٹرول سسٹم پہ جا کے کام کر رہا ہے اس لئے تو بولتا ہے کہ یہ ہارمون کی طرح کام کر رہا ہے سٹیرائر کچھ ہارمونوں ہیں دینے پہ جا کے کام کرتے ہیں تو یہ ظالم جو ہے یہ ہمارے دینے کے ساتھ یہاں پر اٹیچ ہوتے ہیں اپنا باقاعدہ اس کا اپنا ریسپٹر ہے اس کے پر بیٹھ جاتے ہیں دینے کو بولتا ہے کہ بھائی کرو ابو جو میں چاہتا ہوں دینے اس ویٹامین کی مدد سے ویٹامین اے کی مدد سے ایک خاص قسم کا میسنجر آرنے بنایا گا dna یہ میسنجر آرنے جب بنے گا تو اس میسنجر آرنے سے ایک پروٹین بنائے گا پروٹین بھی تو میسنجر آرنے سے ہی بنتا ہے یہ پروٹین کیا کرے گا یہ پروٹین پھر ڈیفرنسیشن میں اپنا رول ادا کرے گا جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ویٹامین اے گروت اور ڈیفرنسیشن میں اپنا رول ادا کرتے ہیں تو بھائی اس کی وجہ یہ ہے اس طرح سے یہ ڈیفریشنٹ اپنا رول آدھا کرتے ہیں اور اس طرح سے سارا سلسلہ چلتا رہتا ہے یہ ہوگا یہاں پر سلسلہ ختم اب میں آپ کو ایک چھوٹی سے سمری بتاتا ہوں جلد جلدی سے لیکچر کافی لینٹی ہو گیا ویٹامین اے پلانٹ میں بھی ہے انیمل میں بھی ہے ویٹامین اے جو ہے سنگل سٹرکچر نہیں ہے ویٹامین اے کے کئی سٹرکچرز ہوتے ہیں اس میں صرف دو تین بڑے مشہور ہیں ریٹینول، ریٹینال، ریٹینویک ایسڈ ایک منٹہ بھی مجھے یاد ہے یہ والا جو کام ہے نا آپ کے سیند میں ہوگا کہ یہ ریٹینال کر رہا ہوگا تو بھائی یہ والا جو ہے یہ ریٹینویک ایسڈ ہے ریٹینویک ایسڈ ڈیفریشنٹ میں ریٹینویک ایسڈ ہے جو مجھے بھی یاد آیا باقی جو ویجن وغیرہ ہے اس میں ریٹینول اور ریٹینال وہاں پر کام کرتے ہیں ریٹینول موسٹی ٹرانسپورٹ میں زیادہ آپ کو ملے گا لیکن جو ریٹینال ہے ریٹینال وہ آپ کو ریڈین میں آپ کو نظر آیا گا انشاءاللہ تو تین چکلے ہیں ریٹینول ریٹینال، ریٹینویک ایسڈ سٹرکچر بھی میں آپ کو بتا دیا پھر میں آپ کو بتا دیا کہ ابزورپشن کس طرح سے ہوتا ہے یہ جب آپ لوگ کھاتے ہو یا تو آپ پلانٹ لوگیں بیٹا کے ریٹین لوگیں یا اینیمل سے آپ کیا لوگیں اس کا جو ایسٹر والا فرم ہے وہ آپ لوگیں بہرحال جب آپ کے انٹرسٹرین کے اندر جائے گا تو انٹرسٹرین میں کیا ہوگا کہ بیٹا کروٹین جو ہے وہ ڈائریٹ اپ کے سل کے اندر آکے سل کے اندر آپ کو اس کو توڑ دیا جائے گا ریٹینال میں ریٹینال پھر ریٹینول میں کنود ہو جائے گا اور ریٹینول کے ساتھ فیٹی ایسڈ آٹیچ ہو کے اس کو ایسٹر بنائے گا پروٹیکٹڈ فرم سٹیبلائز فرم یہ پھر ہمارے خون میں شامل ہو جائے گا خون میں شامل ہونے کے لیے اس کے ساتھ ایک اور چیز ایک اور سٹرکچر اس کے تٹھے جو گا جس کا نام ہے کائلو مایکرون کائلو مایکرون جو ہے اس کو لے کے جائے گا خون میں چلتا چلتا اس کو لیور کے اندر لائے گا لیور میں جا کر یہ یا تو سٹور ہو جائے گا اور اگر اس کی ضرورت پڑے تو اس کو یہاں سے باہر نکالنا پڑتے ہیں مجھے ایک اور چیز ابھی یاد آیا لیور سے نکلنے کے لیے لیور سے یہ خود بخود نہیں نکل سکتا لیور سے نکلنے کے لیے اس کو چاہیے زنگ شکر ہے میں باس کے آ کر ابھی بھی چیزیں یاد آگئے زنگ جو ہے زنگ کی مدد سے یہ ڈی لوکلائز ہو جاتا ہے اپنا جگہ چھوڑ کریں باہر ورنہ یہ زنگ کے بغیر نہیں آ سکتا تو بارال پھر یہ جب باہر آ جائے گا تو باہر اس کے ساتھ ایک پروٹین اٹیچ ہوگا ریٹینول بائنڈنگ پروٹین وہ پروٹین اس کو اپنی ٹارگٹ سیل تک لے جانے پھر وہاں پر وہ پروٹین ہٹ جائے گا ایک اور پروٹین اسی سیل کے اندر آر بی پی کے نام سے ہے وہ اس کو یہاں سے سیل میمرین سے لے کر نیوکلیس کے اندر اور پھر ڈی اینیے تک لے کے جائے گا ڈی اینیے میں جا کر وہ میسنجر آرینے کو بنائے گا میسنجر آرینے سے پروٹین بنائے گا اور اس پروٹین سے ڈیفرنسیشن ہوگی ٹھیک ہے یہ تھا سارا کا سارا سے ظلہ ختم ہو گیا لیکچر بہت زیادہ لمبا تھا اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آ گیا ہوا ہو تو ہمیں لائک ضرور دیجئے گا اور اس کو شیئر ضرور کر دیجئے گا اسی لیکچر کو میں انگلیش میں ریکارڈ کر کے پھر سے اپلوڈ کرتا ہوں اپنی دوسری چھنوں پر تب تیک کہ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ